ارے شادی میں لانا ہے تو اسی لڑکی لے کیا ہو جس کی زبان ہو پہ قرآن کی تلاوت ہو جس کی پیشانی سجدوں کے نور سے آشنا ہو میں تمہیں ایک چھوٹا سوا کے بتا دوں میں جس محلے میں رہتا ہوں دیان سے سننا دیان سے میرے محلے میں ایک آدمی ہے اتنا پکا مسلمان اتنا پکا مسلمان سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز بھی نہیں پڑتا تھا مسجد کا کبھی مو نہیں دیکھتا تھا قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھتا تھا کتنا پکا مسلمان تھا کہ مسجد کا عید نہیں پڑتا تھا سمجھے کتنا بڑا پکا مسلمان ہو اتفاق سے اس کی شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی جو پانچوں وقت کی نمازی ذرا دور سے گئے دور سبان اللہ اس کے والد ایک ایسی بہو لے کیا ہے جو پنج وقتہ نمازی صبح میں جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتی تھی تب تک وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں لگاتی قسمت سے ایسی بہو مل گئی میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں آپ چاہو گے تو میں جا لے جا کے ملوا دوں گا ایک ایسا آدمی جو دنیاوی اعتبار سے بھی اتنا قریب اتنا قریب خود اس آدمی کا مجھ سے اس آدمی نے مجھ سے بیان کیا دلت شادی سے پہلے میری حالت یہ تھی مہینے میں بیس دن بھوکا سوتا تھا اللہ نمک روٹی بھی نہیں ملتی بھوکا سوتا تھا مہینے میں بیس دن بھوکا سوتا تھا دنیاوی فقیر بھی اور دینی اعتبار سے بھی بہت دور مذہب سے لیکن جب ایسی بچیاں گھروں میں آتی ہیں تو گھروں کی تقدیر کیسے بدلتی ہے بعد دو منٹ پر صورت وہ عورت گھر میں آئی اس عورت میں آنے کے بعد ایسا نقشہ بدلا ایسا نقشہ بدلا چھ مہینے کے اندر اس کا شوہر جو عید کی نماز بھی نہیں پڑتا تھا الحمدللہ چھ مہینے کے اندر پانچوں ٹائم کا نمازی بن گیا درہ دور سے بولا سبحانہ رہا دنیا کی دولت حضرت لے کے نہیں آئی تھی خالی ہاتھ آئی تھی غریب بھر کی تھی آج غریب بھر کی بچیاں نہیں لاتے لو دولت تلاشتے ہیں پیسہ ملے سترال سے سمجھ آنے سے وہ غریب عورت اپنی پیشانی میں سجدوں کا نور لے کے آئی زبان پر قرآن کی تلاوت لے کے آئی سنو سنو اس کا شوہر نمازی بنا میرے ساتھ دو ہزار آٹھ میں میرے والدین کے ساتھ جمہ حج میں جانے لگا میں نے ان کو فون کیا کہ میرے سرکار کا بلاوا ہے میں نے رادہ کیا سرکار کی بارگاہ میں جانے کا انہوں نے کہا حضرت میری اور میری بیوی کے لئے بھی فارم مانگا لیجئے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے ذرا دور سے کہتو سبانہ وہ آدمی جو دو وقت کی روٹی کا محتاج تھا اللہ نے اتنا نوازہ جانتے ہو آج آج میں بتاؤں آپ کو آج اس کے گھرانے کا یہ حال ہے وہ کڑوڑوں کا مالک ہے زور سے بولو سبانہ 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 سے ایک پیسہ نہیں ملا لیکن ایک ایسی عورت ملی جو قرآن کی تلاوت کرنے والی آج سنو کان کھول کے سنو سبھی لوگ سنیں آج حضرت اس کے گھر میں بہوے ہیں پوتے ہیں پوتیاں ہیں پیتی سال پہلے شادی ہوئی بچے جوان ہو گئے شادیاں ہو گئے ہوں آج اس عورت نے اپنے گھر کا نظام کیا بنا کے رکھا ہے میری ماں بانو آپ بھی سنو آج اس عورت کے گھر کا نظام یہ ہے بچے جب تک قرآن نہیں پڑھ لیں گے بہوے جب تک قرآن نہیں پڑھ لیں گی بیٹے جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے تب تک کسی کو ناشتہ نہیں ملے گا زور سے بولو سبحان اللہ زور سے اور زور سے بولو سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن لے کے بیٹھتے ہیں زور سے بولو سبحان اللہ بہوے قرآن لے کے بیٹھتی ہیں بیٹے قرآن لے کے بیٹھتے ہیں جب قرآن پڑھ لیتے ہیں تب وہ ناشتہ لگاتی ہے زور سے بولو سبحان اللہ اس قرآن کی برکت آج وہ کڑھوڑوں کا مالک ہم لوگ تو پیسہ دیکھتے ہیں دولت دیکھتے ہیں ایسی بہول آؤ جو گھر میں گھر کے ماحول کو دینی ماحول دنیا بھی سمارتے آخرت بھی نکارتے پیسے والی بہول دس لاکھ دیکھ کے آئے گی تو تمہاری سنے گی کہ اپنی حکومت چلائے گی چھے مہینے کے بعد دوڑے چلے آتے ہیں قاری صاحب کے بعد دوڑے آتے ہیں قاری صاحب جب سے بہو آئی ہے ناک بے دم کر دیا ہے تو دس لاکھ روکیہ لیا ہے تو ناک بے دم نہیں کرے گی سمجھنا رہی بات پیسہ لیا ہے تو پیسہ دے کے آئی ہے تمہارے بیٹے کو خرید کے آئی ہے حکومت چلائے گی حکومت سائے گی تمہارے افسوس ہے آج اس کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے آج ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے غریب بیٹیوں کا رشتہ بڑا مشکل ہو گیا سکرا گیا تو ایک بات سن لو دیان سے سننا دیان سے کام کی بات ہے یاد رکھنے کی چیزیں روزانہ دو چار دس آدمی ایسے ضرورات ہیں جن کی بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے ایک بچی میرے پاس آئی زارو قطار رونے لگی زارو قطار رونے لگی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ میں نے اس کو حصلہ دیا تسلی دیا بیٹا کیا ہوا کہنے لگی چچا جان میرا باپ قریب ہے میرے گھر میں دنیا کی دنیا میرے پاس پچاسوں رشتے آئے لیکن میرے باپ کی قربت دیکھ کے سارے لوگ واپس چلے گئے بات کرنا تو باہر تشریف لے جائے زارو قطار رونے لگی کہنے لگی چچا جان اب تو جی نہیں چاہتا میرے گھر میں کوئی رشتہ لے کے آئے لگتا ہے جتنی بڑی دنیا ہے اتنی زیادہ لالچی لوگ ہیں جو بھی آتا ہے پیسہ دیکھتا ہے میں پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتی ہوں روزانہ قرآن پڑھتی ہوں کسی نے آج تک مجھ سے نہیں پوچھا تم قرآن پڑھتی ہوگے نہیں پہلے کے لوگ یہ سب پوچھتے تھے پہلے کے لوگ رشتہ دیکھنے جاتے تھے سب پوچھتے تھے بچی صبح اٹھتی ہے تو کیا کرتی ہے لوگ بتاتے تھے کہ قرآن پڑھتی ہے فجر کی نماز پڑھتی ہے رشتہ پکا کر دیتے تھے آج وہ سب تو پوچھتا ہی نہیں کوئی کالی ہو کلوٹی ہوگا دس لاکھ روپیہ دیکھا ہے تو سب چلے گی پیسہ ہونا چاہیے کوئی خوب ہی نہ ہو اس کے اندر پیسہ ہو تو سب سارے عیب چھپ جاتے ہیں زارو قطار رونے لگی اس کے آنسوں دیکھ کے خدا کی قسم میرا کلجہ پھڑ گیا اور جسٹ اس بچی سے ملاقات کے بعد میں ایک سفر میں چلا ٹرین میں مجھے اب بچی کے آنسوں ٹرین میں یاد آگئے تو مجھے ایک شیر ہو گیا تھا شیر سن لیجیے چپتا ہوا شیر ہے غریبی کی وجہ سے ٹوٹتا ہے جب کوئی رشتہ غریبی کی وجہ سے ٹوٹتا ہے جب کوئی رشتہ تو ایک مجبور بیٹی کا کلجہ کانپ جاتا ہے اور سی سکتیاں جب سی سکتیاں ٹکراتی ہے جب سی سکتیاں جب بیٹی کی ٹکراتی ہے کانوں سے تو بڑھی ماں نہیں عرش مولا کانپ جاتا ہے سکتیاں ٹکراتی ہے کانپ جاتا ہے اس議論 بنیاد